میں نے ایسے بہت لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہم نے بھی ایک گمر کا ایک حصہ گزار لیا بیوی سے ایسی وفا کی ہے ایسی وفا کی ہے بڑے خوبصورت ہینڈسوم پیسہ ماں باپ نے کان پکڑ کے شادی کر دی آڑی ترشی لے آئے گھر میں اب کام جب ہو گئی ہے تو ہماری قسمت کوئی میچنگ کی نہیں ہو پہلے ایسی ہی ہوتا تھا اب باپ نے کان پکڑ کے جہاں شادی کر دی پہنا دی اب با نے ساری زندگی وفا کی پہلے تو یہ ہی ہوتا تھا ساری زندگی لوگ کہتے تھے یار یہ اتنا ہینڈسوم پڑا لکھا اس کی بیوی کو دیکھو لیکن کیا کر رہے ہیں طلاق کی طرف نہیں جاتے تھے وفا کر رہے ہیں بھئی زندگی گزاریں گے اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں اپنے باپ داداؤں میں سارے جوڑ کے تھوڑے ہوتے درشتے اسی طرح الٹا معاملہ بھی ہوتا تھا عورت کو میاں مل گیا چلو بھئی اللہ نے اس کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے بس کیا کرنا ہے گزارا کیوں آخرت کا تصور کہ آخرت میں اس صبر پہ کیا ملے گا بولو عجر ملے گا بدلہ ملے گا ہمارے محلے میں ایک صاحب راہ کرتے تھے انتقال ہوگی اللہ مخبرت فرمائے ان کی بیوی تیس سال سے فالج میں اور پتنی مختلف بیماریوں میں تیس سال انہوں نے اپنی زوجہ کے علاج میں لگا دی مگر آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کی بشانی پہ بل آ جاؤ کہ یار میں شادی کر کے عذاب میں آگئی نہ 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 کہتے ہیں ہماری کیا ہے قسمت شاید وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں شاید اللہ اسی بے بخش دے بھائی ہمیں شاید اللہ اسی بے بخش دے مجھے یاد ہے امریکہ سے ایک صاحب کا فون آیا بیان سنتے میرا پڑے شوق سے میں نے ایک دور یتیموں کے فضائل پر بیان کیا تو فون کیا اور کہنے لگے میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے مفتی صاحب کوئی یتیم ایسا ہو جو بہت مجبور ہو میں ساری زندگی اس کی کفالت کرنے کے لئے دے اور یہ کہہ کے رونے لگے اتنا روئے مجھے بھی رونا آگیا کہنے لگے یار کوئی تو نیکی گھروں میں ہے یعنی دیکھو ان کو یہ غم نہیں ہے کہ زندگی میں کیا ہوگا یعنی کچھ مرنے کے بعد کے لئے کچھ تو رکھو اپنے پاس یعنی کچھ تو اللہ کو دکھاؤں کہ میں بھی کچھ کر کے آیا ہوں تو یہ آخرت ہے جو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ یار کچھ تو اچھا کر لو کہنے ساری زندگی کا خرچہ ہے کہ یتیم کا میں اپنے ذمہ اٹھانے کے لئے اس کی ایجوکیشن اس کی پڑھائی یہ موٹیویشن آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں بھی یہ اسلام کا اور ہمارے معاشرے کہ پوزیٹیف ماں باپ کو گھر میں رکھتے ہیں باہر لڑتے ہیں ماں باپ سے نہیں لڑتے اکثر لو ہاں جب سے ہماری ایجوکیشن کے نام پہ جو جو لبرلزم پھیلائے جا رہا ہے اس کے بعد تو اولاد بتمیز ہو رہی اور یہ اس طرح کے قوانین آگے وہ بنا دے تو ایک الگ بات ہے تو اسلام ہے میرے بھائی جو آپ کو کتنی چھاری چیز آپ کو تنہائی میں برائیوں سے روکتا ہے اور جو تنہائی میں برائی کرتے بھی وہ روتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں وہ گڑھ گڑھاتے ہیں اللہ کے سامنے